موسیقی اکری ملیا ہے ان سے بات کرتا ہوں جی اسلام علیکم اللہ سیو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے پاسٹر رضا صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو تھا لیٹر انہیں نے میرے بہائیں کر کے دی راجہ رون یہ پوری یونین نے جو ہے وہ پاسٹر صاحب لہور کے کیونکہ ایک آرڈر آیا تھا کہ جب تک لوکل گورنمنٹ اس کی منظوری نہ دے یہ بھرتی نہیں ہو سکتے تو لہور سے انہوں نے جا کر لیٹر جو ہے وہ پاس کروا ہے سیکٹری سے کہ یہ سیو صاحب کر سکتے ہیں رب تعالیٰ کا جس نے ہم سب کو صحت بکشی ہے تاکہ انسان انسانوں کے کام آئیں اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہ سیاست کی بات ہم کرتے ہیں نہ خودی کی بات کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں خدمت کی بات کرتے ہیں تو میں بحیثیت ایک ادنا سا خادم اور مینسپل لیبر یونین کا جرنل سیکٹری مینسپل کارپریشن کا ایک ورکر اور ان لوگوں کے لیے خدمت گزار شاید رضا پادری جناب سترہ ایک اطاعت بچوں کے لیے جو کر سکا کہ آج اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ پانچ بچے ابھی بھرتی ہوئی ہیں اور پانچ سات ابھی پینڈنگ میں ہیں وہ پائپ لینڈ میں ہیں وہ بھی آج کل میں آرڈر ہو جائیں گے وہ پائپ سے کم نکلیں گے وہ آج کل میں نکل جائیں گے اب یہ ہے کہ گورنمنٹ پنجاب نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ گورنمنٹ پنجاب ان کو اپائنمنٹ کرے گی تو گورنمنٹ پنجاب میں ہماری جو مدد کر دیا آل پاکستان لوکل گورنمنٹ فیڈریشن جو ہے مرکزی جرنل سیکٹری نصیر الدین امائین صاحب جو ہمارے جرنل سیکٹری ہیں مرکز کے ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی ہماری اس کیس میں بڑی مدد اور رہنمائی کی گئے یہ جو بچے سترہ اے میں برتی کیے گئے ہیں یہ ہم نے کوئی ان پہ حسان نہیں کی ہے یہ ہم نے رب کو راضی کی ہے یہ تو راضی نہیں ہوں گے ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو راضی رکھو اللہ بھی راضی رہے گا تو یہ کام ہم جاری رکھیں گے جب تک ہماری بابا غلام و منداز بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم ریٹیر بھی ہوگے پھر بھی ان کی جو ہم سے خدمت ہو سکے یہ ایک سرپرستی ہے ان کی راجہ مجید صاحب یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے ان کی بے ایک سرپرستی تھی پادری صاحب اور پروشیدہ صاحب کے آپ نے باتیں سنی اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ اس تنے مشکل علات میں اتنے مشکل وقت میں اتنے کڑے دور میں اگر تھوڑا سا ایک ڈرپ لگ جائے تھوڑی سی ایک سسٹم بن جائے گھر کا چلانے کے حوالے سے تو انتائی خوشی ہوتی ہے اور یہاں کے جو اس وقت یونین کے جو رہنما میں ساتھ کرے ہیں ان کا کام ہے ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہم ہمارا شعبہ خدمت ہے اور انشاءاللہ ہم یہ خدمت خلق کرتے رہیں گے